موسیقی 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 پہ موجود یہ واحد آثار قدیمہ ہیں جنہیں ورلڈ ہیریٹیج پروپرٹیز کی فیرس میں شامل کیا گیا ہے یہ کہنا دشوار ہے کہ وہاں محذب دنیا کے کتنے سائنس دان دانشور موقعین ماہرین سخت سعودی ریاستی کامانین کے باعث پہنچنے کے قابل ہو پاتے ہیں یا نہیں کیونکہ رستے میں آپ کو بیان کر دیا جاتا ہے کہ اس مقام سے آگے فلم بندی یا تصویر کشی بھی منع ہے اور یہ کہ غروب آفتاب سے پہلے اس علاقے سے باہر نکلنا یقینی بنا لی تھی مدائن سالح ان پہاڑوں کو غور سے دیکھئے اور قرآن شریف کی سورہ عراف کی تحترمی آیت دھورائیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں آباد انسانوں کو ان الفاظ میں مخاطف فرماتے ہیں کہ یہ بات ذہن نشین رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم آدھ کی ہلاکت کے بعد جانشین بنایا ہے اور تمہیں اس علاقے میں آباد کیا ہے تو میدانی علاقے میں بڑے بڑے محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش خراج کے گھر تعمیر کر لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد رکھو اور زمین میں فساد نہ کرتے ہو قوم سمود کا ذکر قرآن شریف کی نو سورتوں میں اور تاریخ کی تقریباً تمام مصند روایتیں انہیں سامی قوم کی ایک شاخ بیان کرتی عرب بائدہ یعنی حلاق شدہ عربی نسلوں میں سے ایک کہتی ہے زمانے کا تائیو نممکن ہے لیکن یہ بات یقینی ہے کہ اس قوم کا زمانہ حضرت عبراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے کا تھا اور تب تک یہ حلاق ہو چکی تھی یہ ایک بد پرست قوم تھی اور حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتی کہ ہمارے یہ عالی شان محلات دیکھ اور بتا کہ خدا کے پیارے اور مقبول ہم نہیں تو پھر کون ہیں حضرت صالح علیہ السلام بحث کرتے کہ دین حق کا مذاق نہ اڑاؤ کہ اگر تمہارے غرور و تقبر کا یہی حال رات و پل بر میں یہ سب کچھ بنا ہو جائے گا اور پھر نہ تم رہو گی اور نہ ہی یہ محلات شان و شوقت جن پہ تم ناز کرتے ہو کہ یہی سامان عیش تمہارے لیے عذاب عظیم ہے پھر سرکش قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے موزے کا مطالبہ کرتے کہا کہ سامنے والے پہار سے ایک ایسی اونٹنی ظاہر کرو جو فوراں بچہ دے سورہ عراف کی تہترمی آیت کہ ہم نے قوم سمود کی طرف سے ان کے بھائی صالح کو بھیجا اس نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت پر اس کے سوا کوئی تمہارا مابود نہیں تمہارے پاس پرودنگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے عظیم و شان نشانی ہے اسے کھلا چھوڑ دو اللہ کی زمین میں جاں چاہے چر لے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب گھیرے گا ان پہاڑوں میں ہزاروں سال پہلے قوم سے اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ خدا کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ پانی کی باری مقرر کر دو ایک دن یہ اونٹنی پانی کا ناغا کرے اور ایک دن باقی قوم حضرت صالح علیہ السلام پہ فرمایا کہ یہ ایک اونٹنی ہے جو اپنی باری پہ پانی پیے گی اور تمہیں بھی ایک متین دن پانی پینا ہوگا اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں ایک بڑا عذاب آکھے رہے گا ابتدامی لوگ اس اونٹنی کو پیار کرتے اور اس کے دودھ اور پھر تیار ہوتے مکھن اور گھی کو جمع کر کے دوسرے علاقوں میں جا کے فروغ کرتے لیکن پھر وہ ایک دن کی پابندی سے بیزار ہونے لگے اور انہوں نے اونٹنی کو زخمی کر کے مار ڈالا اونٹنی کا بچہ کیختہ چلاتہ اسی پہاڑ کے پتھر میں جہاں غائب ہوا جہاں سے اونٹنی نکلی تھی اور پھر سورہ ہوت کی آیات کی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تین دن تک اپنے گھروں کے مزے لوٹ لو یہ وعدہ جھوٹا نہیں پھر ہمارے فیصلے کا وقتہ پہنچا تو ہم نے صالح اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت کے ساتھ اس دن کی رسوائی اور ذلت سے محفوظ رکھا بلا شبہ تیرا رب ہی قوتو غلب والا ہے آخرکار ان ظالموں کو ایک زبردخت چیخ نے اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ گھروں میں ہی دھیر ہو گئے یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ کبھی یہاں آباد ہی نہیں ہوئے قوم سمود نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور قوم سمود بھی فنا ہو گئی قانون قدرت سب قوموں کے لیے یقصہ ہیں اور جب اس کا کوڑا برستا ہے تو آنے والی نصروں کے لیے نشان عبرت چھوڑ جاتا ہے سب قوموں کے لیے یہ اخصہ لیکن مسلمان بھی بنی اسرائیل کی تناخت کو اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ قوم سمجھتے یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کارگاہ حیات میں ان کے ساتھ خصوصی سلوک ہوگا لیکن گزرے ڈیڑھ ہزار سال کے دوران نہ ہی ایسا ہوا اور نہ ہی آئندہ کبھی ہوگا اور اعتبی جو کچھ آج ہمارے ساتھ بطور ایک مسلمان یا بحشت پاکستانی نہ صرف دنیا بر میں بلکہ خود ہماری اپنی سرزمین اپنے شہروں دیہاتوں محلوں اور گھروں میں ہو رہا ہے تو تذزیوں مباحثوں تقریروں خطبوں اور بیانات سے ہٹ کے صرف ذرا ایک لمحے ٹھہر کے رکھ کے اس فتن و فضا کے دور میں ان ارشادات کو یاد کر لیں جو ہم سے مخاطب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایے تھے فرمایا تھا کہ دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ اس قدر فساد بپا نہیں کرتے جس قدر انسان میں دولت اور مرتبے کا لالچ اور حوض اور پھر وہ فرمان نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہے کہ لوگ جب ظالم کو دیکھیں اور ظلم سے باز نہ کریں تو اللہ ان سب پہ عذاب نازم کرتا ہے عذاب سے ہٹ کے قرآن و حدیث میں لفظ فتنہ بقصرت اس قدر استعمال ہوا ہے کہ حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں ایک مستقل باب ہی فتنوں کے لیے مخصوص ہے اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ فتنیں تمہارے گھروں میں اس طرح آآ گریں گے جس طرح بارش کے قطریں اور پھر ان فتنوں کے زمانے کا ذکر صحیح مسلم کی اس حدیث میں ان الفاظ میں کہ جب ہر قبیلے اور گروہ کی سربراہی اس کے منافقوں کے ہاتھ میں ہوگی عوام کی نمائندگی کرتے ہیں اچھخاص ظالم ہوں گے اور اپنوں سے رشتہ توڑ کے غیروں سے جوڑ لیا جائے گا صحیح مسلم ایک اور جگہ ارشاد نوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہ ملاقات کا آغاز ہی سلام کے بجائے گالی سے کریں گے اور پھر بخاری شریف میں روایت ہوا کہ ایسے افراد کی اکلمندی کی تعریف کی جائے گی جن کے دل میں رائی برابر ایمان نہ ہو اور معمولی ناہل آدمی ریاست کے عام ترین معاملات کے نگران اور ذمہ دار قرار پائیں گے صحیح بخاری ایک اور عجب حدیث ہے جو شاید اس سے پہلے زمانوں میں سمجھ نہ سکی کہ لسان العرب میں اس کی روایت ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کیا گیا کہ جب تم دیکھو کہ مکہ مکرمہ کا پیٹ چیر کے نہروں جیسی چیزیں بنا دی گئیں اور مکہ کی عمارتیں نزدیک پہاڑوں کی چوٹیوں برابر اونچی ہو جائیں گی تو سمجھ لو کہ معاملہ تمہارے سر پہ آ گیا ہے اس لیے سنبھل کے رہو صدیوں سے نقل ہوتی اس حدیث میں شہر کا پیٹ چیر کے نہروں جیسی چیزیں بنانے کا مفہوم فقہہ سمجھ نہ سکے لیکن عجب حاضر میں مکہ مکرمہ کی زیارت کے دوران پہاڑوں اور چیٹانوں کے پیٹ چیر کے زمین دوز رستے اور سرنگیں دیکھ کے ان پہ نہروں کی طرح بہتی ٹریفک دیکھ کے یہ حدیث کچھ سمجھ آتی ہے اور پھر یہ بھی بیان ہوا کہ جو شخص کسی جھنڈے تلے اس حالت میں مارا جائے کہ وہ اسبیت کی دعوت دے رہا تھا یا مدد کر رہا تھا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے ابو دعوت میں روائیت اللہ